نور وارو آیو آ نور کھڑی آیو آ نور کھڑی آیو آ سجے آلم میں ایڈی سو سجے آلم میں ایڈی سو گیڑو نور چھایو آ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں وہ مہینہ آ گیا جس کا انتظار رہا کرتا ہے دنیا بھر میں عاشقان رسول خوش ہیں اور کیوں نہ خوش ہوں کہ یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر کہتے ہیں کہ خوشیاں دویلا آ گیا خوشیاں دویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دویلا آ گیا خوشیاں دویلا آ گیا غم دور ہو گئے رحمت اللہ نبی آتے سرداد آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب یہ خوشیوں کا موقع آ گیا ہے اور عاشقان رسول کے دل چمک اٹھیں اور کیوں نہ ہم نبی پاک کی ولادت کی خوشی منائے اس مہینے کو ویلکم کریں کیونکہ یہ مہینہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے سارا سال ہی تو ہم پڑھتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکہ تہبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاخوں سلام وہ مبارک گھڑی اور وہ مبارک مہینہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ آج ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ استقبال ربی الاول کے سلسلے میں ہے پروگرام کا نام ہے نور والا آیا ہے ہم ولادت مصطفیٰ کے بارے میں بھی کچھ جانیں گے اور اسپیشلی آج ہم آپ کو امیر اہل سنت کا ایک خوبصورت لیٹر ایک بہت ہی پیارا مکتوب سنائیں گے اور جس میں انشاءاللہ بہت ساری ہمارے لئے ہدایات ہیں ہمارے لئے بہت ساری انسٹرکشنز ہیں کہ یہ مہینہ کیسے منانا ہے اور خاص طور پر بارہ ربی الاول کی رات اور دن کیسے گزارنا ہے تو بڑی احتمام کے ساتھ بڑی جس کو کہنا کہ سیلیبریشن کے موڈ میں ہمارے ساتھ رہیے جتنی تعظیم جتنی تقریم اور جتنی محبت کے ساتھ آپ انشاءاللہ ربی الاول کا استقبال کریں گے اس مہینے کی خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی قرآن و حدیث سے ہم نے سمجھنا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا میلاد منانا خوشیاں منانا یہ کہاں ثابت ہے اور اس کی کتنی برکتیں ہیں سندر شعر انشاءاللہ ناچ شریف کے سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو لے کر مزید آگے چلتے ہیں آمد ہے یہ کس ہنشاء والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پردور قیامت مرحبا 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 یہ آج تار زاری کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تار زاری کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پیغم ہے نور کیوں نازل یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تار زامان رنگ بدلا ہے یہ آج کا آج زامان رنگ بدلا ہے یہ آج کا آج کے عالم کا دھنگ بدلا ہے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک ہے انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک ہے انہیں کے دوسر میں خزانے آئے آئے جو چاہی سے چاہیں کے اسے دیں کے تاریاں میں یہ خزانے اٹھانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ مسلمانوں کے دل ساری دنیا میں خوش ہیں کیونکہ نبی پاک سے محبت کرنے والے پیارے آقا کی ولادت کی خوشی نہ منائیں تو کس کی خوشی منائیں میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں جی ہاں حدیث کچسی میں آتا ہے میرا رب فرماتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے جس کے سبب یہ کائنات بنیں یہ زمین یہ آسمان بنیں میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں جن کی سبب پھر کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں تو انشاءاللہ خوشی منانی ہے دھوم دھام سے منانی ہے اور ہاں شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانی ہے ہم مسلمان ہیں نا ہمارا ہر کام شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہاتھ جانیں گے کہ ہم نے میلاد کو کیسے منانا ہے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور یہ خوشی منانا کتنا اچھا کام ہے سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے یاد رہی کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و عالی ہے الحمدللہ قرآن کریم میں کل سات ہزار مقامات پر آپ علیہ السلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے سیون تھاؤزن ٹائمز ہائے ہائے مجھے تو وہ پنجابی کا شیر یاد آگیا کہ نبی پاک کی نات کس طرح رب نے قرآن میں بیان کی ہے وہ کہتے ہیں نا دسا کی میں مصطفیٰ دی کٹی سوڑی شان ہے دسا کی میں مصطفیٰ دی کٹی سوڑی شان ہے آپ دی تاریخ سارا سوران ہے آپ دی تاریخ سارا سوران ہے پڑھ کے دوے چیڑا مرزی سے پارا پڑھ کے دوے چیڑا مرزی سے پارا قسم خود دا دی میں نو سب نالوں پیارا قسم خود دا دی میں نو سب نالوں پیارا نبی پاک کا ذکر خیر تو سیون تھاؤزن ٹائم واضح الفاظ کے ذریعہ آیا قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے اور آپ علیہ السلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے آپ علیہ السلام کے مبارک part of the body جی ہاں مبارک آزا کا بھی ذکر ہے اور آپ علیہ السلام کی صفات کا بھی ذکر ہے آپ علیہ السلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے اور الحمدللہ دو چار بار نہیں بلکہ ایک محتاط اندازہ کے مطابق ایک estimate کے مطابق تقریباً کل ستائیس مقامات پر نبی پاک کے میلاد کا یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے سبحان اللہ 27 times قرآن میں میلاد کا ذکر ہے سبحان اللہ اور اب میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں پارہ نمبر 11 ہے سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ اب اس کا ترجمہ سنیے گا بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشکت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چہنے والے مسلمان پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں اب اس آیت کے تحت درہ سنیے گا اس کی جو سمری ہے اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی مشہور مفسر قرآن حکیم علمت حضرت مفتی احمد یارخان نعینی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ پیارے آقا علیہ السلام کی نات پاک کا گنجینہ ہے صرف نات نہیں ہے نات کا خزانہ ہے اس میں آپ علیہ السلام کا میلاد ارشاد ہوا اب ذرا غور فرمائیے میرے آقا کا تو دنیا میں آنا سبھی جانتے ہیں نا سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے پھر جانی ہوئی چیز کیوں بیان کی گئی اس لیے تاکہ اس سے آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی کرتے تھے اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا سنتِ الہیہ بھی ہے اور سنتِ انبیاء بھی ہے سبحان اللہ جب تلق یہ چاند تارے جل میں لاتے جاہیں گے تب تلق جشن میں بلادت ہم نہ دے جاہیں گے اب رب دے جائیے مفیسہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام ہے اس لئے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انداز میں حضور عمر علیہ السلام کا میلات شریف ارشاد فرمایا کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلات سنایا کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا کہیں ساری مخلوق کو سنایا کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کا میلات سنایا پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلات مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ میلات شریف کے بارے میں بھی بتایا فرمایا اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے بچ گئی تھی جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے جن کا انتظار دنیا کو تھا وہ عظیب و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے اور یاد رکھو ہمارے محبوب علیہ السلام جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر ہر جگہ میں ہر دل میں پہنچی ان محبوب علیہ السلام کی شانے بھی سن لو وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گران گزرتی ہے انہیں گویا یہ تکلیف انہیں تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف پر تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا وہ دینے کے حریص ہیں ان کی رحمت عاما سارے جہانوں کے لیے ہے مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے اللہ اکبر ایسے آقا تشریف لائے ہیں اور اللہ کریم ان کا اس طرح قرآن میں ذکر فرما رہا ہے پھر ہم کیوں نہ میلاج شریف بنائیں اور ہم کیوں نہ اس کی دھومیں مچائیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارا میں یہ دیکھو کیسا نور چھا ہے سبحان اللہ اور سنیے اس ایک آیت کے تحت کتنی خوبصورت باتیں ہیں اب صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا آپ کا سر مبارک برکت سے مبارک آنکھ حیاء سے کان شریف عزت سے زبان مبارک ذکر سے ہونٹ مبارک تسبیح سے چہرہ پاک رضا الہی سے سینہ مقدس اخلاص سے پاکیزہ دل رحمت سے اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا میرے رضا آلہ حضرت لکھتے ہیں نا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب وصف ہوئے لا جواب وصف ہوئے لا جواب بس پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفہ ایک ہی آیت پر بات ہو رہی ہے حالانکہ میلات کا ذکر کئی مقامات پر قرآن میں موجود ہے اس آیت میں فرمایا گیا لقد جا آ جا آ کا جو لفظ ہے ارشاد فرمایا اس میں بڑی ایمان افروز ناج شریف ہے الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن مجید میں عام لوگوں کی پیدائش کے لیے دو الفاظ دو لفظ ذکر کیے گئے خلقہ یعنی پیدا کرنا بنانا یا بدعہ ایجاد کرنا مگر پیارے آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے تین الفاظ کا ذکر ہوا نمبر ایک جا آ تشریف لائے نمبر دو ارسلہ بھیجا نمبر تین بعثہ مبعوث کیا گیا یعنی بھیجا غرض یہ کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے خلقہ یا بدعہ یعنی پیدا کرنا کا لفظ نہیں آیا اس پہ بھی یہ حکمت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام رب کائنات کی عالی نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ذرا سوچئے نبی پاک کی شان کیسی ہے آپ علیہ السلام کا دنیا میں ایسا ہی ہے آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیقی اب ہوئی ہے بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے ایسے اول و آخر نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ السلام عالم اروح میں رسول تھے سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے گویا اس وقت آپ علیہ السلام عالم اروح میں رہ کر انبیاء کرام سے دنیا کو اپنے انوار و تجلیات سے نواز رہے تھے اب آپ علیہ السلام خود دنیا میں تشریف لائے اور اپنے انوار و تجلیات سے نوازنا شروع کر دیا مچیں گے دوں پر امبر کی آمد آمد ہے مچیں گے دوں پر امبر کی آمد آمد ہے ہم بھی پی رب امکبر کی آمد آمد ہے موسطفا سبحان اللہ کیا وقت ہوگا وہ کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب بارہ ربی الاول کی صبح سعادی کے وقت میرے آقا نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر انور پر تشریف لائے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آمنہ کیا بتاتی ہے نبی پاک کی والدہ کیا بتاتی ہے کہ اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی ان کے مشاہدات کیا تھے نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا اللہ اکبر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں اور محدثین نے اس کو لکھا روایت ہے کہ ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول کریم علیہ السلام کی عزت افضائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے اللہ اکبر دیکھیں میرے آقا کی آمد تھی نا سب کو نوازا گیا وہ شاعر لکھتے ہیں نا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شبے ولا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا چلے گا اب دیکھو لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ولادت کا وقت آ رہا تھا اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیئے مجھے زمین کے مشرق کو مغرب نظر آ رہے تھے میں نے دیکھا تین پرچم ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا روح النامین گاڑا کعبے کی چھت پر جھنڈا روح النامین گاڑا کعبے کی چھت پر جھنڈا بی بی چھت پر جھنڈا تا ارشوڑا پھرے رہا تا ارشوڑا پھرے رہا سبح شب شبیرہ اچھا آپ پیارے آقا علیہ السلام وہ سلام کی جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے حضرت ابن عباس سے روایت ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے بشری کو مغرب روشن ہو گئے ایک روایت میں ہے میں نے نور سے شام کے محلات دیکھ لیے آپ علیہ السلام پاک صاف پیدا کیے گئے اللہ اکبر کیسا وقت ہوگا کیسی سہانی گھڑی ہوگی وہ کیا خوبصورت شیرہ ننات کا کہ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھڑ پر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھڑ پر چلو آمنہ کے گھڑ پر خلو کی بہاروں سرکار آنے ہیں حالاللہ اچھا مسلمان تو دنیا بھر میں خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی رحمت سے مجھے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا مدنی چینل پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آل آراؤنڈ دورل عربی ہو عجمی ہو آفریکن ہو یورپ ہو دنیا کا کوئی بھی کونہ ہو ملاد سب مناتے ہیں سرکار کی آمد کی خوشی سب مناتے ہیں بگر آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو شیطان کی کیا کیفیت ہوئی تھی ذرا غور سے سنیے علامہ سہیلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان چار مرتبہ چلا کر رویا نمبر ایک جب ملعون ہوا یعنی بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا نمبر دو جب زمین پر اترا نمبر تین جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور نمبر چار نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باس عادت کے وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رحمت اللہ علیہ وسلم کی ورادت ہوئی تو شیطان نے کہا رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام دگاڑ دے گا اس کے چیلے اس کے چمچے کہتے ہیں تم ابھی جاؤ اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوت ڈالو اس پر شیطان نے رسول کریم علیہ السلام کے جب قریب ہونا چاہا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا آپ نے اسے زوردار ٹھوکر لگائی اور جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گرا تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی پاک کے چاہنے والے ہیں وہ میلات پر خوش ہوتے ہیں اور ملعون شیطان وہ رو سکتا ہے اس کے کچھ چاہنے والوں کو میلات سے کوئی پرابلم ہو تو ہم تو الحمدللہ انشاءاللہ نات خانی کرتے رہیں گے نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے کیونکہ یہ رب کو پسند ہے کیا خوبصورت بات مفتی احمد یعاقہ نعیم ہی اپنے شیر میں لکھتے ہیں نا نسار تیری چہل پا ہزارہ اید ربی نسار تیری چہل پا ہزارہ اید ربی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آئیے اب خوشیاں منانی کیسی ہے عاشق میلاد عاشق ماہ رسالت عاشق مدینہ امیر اہل سنت جو فاؤنڈر بھی ہیں دعوت اسلامی کے اور ماشاءاللہ میرے نبی کا میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے بگر دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اس میں جس طرح اور خوبصورتی اور ڈائیورسٹی آئی ہے اس میں بہت بڑا کردار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری کا ہے اب آئیے امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہماری تربیت ہر موقع پر فرماتے ہیں آپ کا ایک بہت خوبصورت عشق بھرا مکتوب ہے لیٹر آف امیر اہل سنت ذرا غور سے سنیے گا حمیر اہل سنت نکھتے ہیں سگ مدینہ محمد علیہ ستار قادری کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین علا کل حال الحمدللہ رب العالمین جھوم جائیے ماہ رب العالمین آنے والا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا چرچہ اونچے میں اونچا نبی کا چرچہ دھر گھر میں لہراؤ پکارو رو یا رسول اللہ یا حبی بھل 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 نمبر ایک چاند رات کو ان الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ رب العالمین شریف کا چاند نظر آ گیا ہے سبحان اللہ نمبر دو برائے کرم رب العالمین شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑی کے نیت کریں یاد رہے کہ مرد کا داڑی منڈانا یہ ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور فوراں توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے نمبر تین سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے اس کا بہترین فارمولا یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی آج کیا کیا عمل کیا اس کے مطالق روزانہ اپنے آمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک آمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماں کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں تقوی کا انبول خزانہ ہاتھ آئے گا اور اس کے رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے بدلیاں رحمت کی اچھائیں گوندیاں رحمت کی آئیں بدلیاں رحمت کی چھائیں گوندیاں رحمت کی آئیں اب مراد دل کی پائیں آمد شاہ عرب ہے مرحبہ بولو مرحبہ مرحبہ جم کر بولو مرحبہ نمبر چار دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت یعنی سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ اور ہفتہ وار سنت ابر اجتماع میں رات گزاریں گے یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ تین دن کے ہر بارہ ماہ میں ایک ماہ اور زندگی میں کم از کم ایک بار بارہ ماہ کے سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی کافلے میں سفر فرمائیں گے تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربی الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں عیسال سواب کی نیت سے کم از کم تین دن کے لیے سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی کافلے میں سفر کریں اور روزانہ گھر درس بھی دیں یا سنیں میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا وہ کرم بحر خاک مدینہ ویلالت کا صدقہ ہو پا بندے سنت ہمیں آرہ فیشن سے سرکار آئے ویلالت کا صدقہ کونہ ہو سے نفرت ہو اچھائیوں فرمائے پیار آئے ویلالت کا صدقہ شاہ سے زید کی بر مدینے میں گھر سالے آتار آئے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ سبحان اللہ اب آئیے امیر رسول فرماتے ہیں کہ نمبر پانچ اپنی مسجد گھر دکان کار خانے وغیرہ پر بارہ ورنہ کم از کم ایک مدنی پرچم ربیل اول شریف کی چاند رات سے لے کر بارہ ربیل اول تک لہرائیے بسوں ویگنوں ٹرکوں ٹرالوں ٹیکسیوں رکشوں ریڑوں گھوڑا گھاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم باندیجئے اپنی سائیکل سکوٹر اور کار پر بھی لگائیے ہر طرف مدنی پرچموں کی بہارے مسکراتی نظر آئیں گی عمومن ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور فضول سے اشار لکھے ہوتے ہیں ہو سکے تو اپنی گاڑیوں پر یہ لکھوائیے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے سبحان اللہ اب امیر علیہ السلامی نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے دعا اتار یا رب مصطفیٰ جو کوئی اپنی سکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں ٹیکسیوں بسوں ٹرکوں ٹرالوں پانی کے ٹینکوں ویگنوں رکشوں سزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے یا لکھوائے یا اس کا سٹیکر لگائے یا لگوائے اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرماؤں اور اس کو بے حساب بخش دے جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لئے تیار کرے اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرماؤں آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چھے اپنے گھر پر بارہ جھال رہو یعنی لڑیوں یا کمس کم بارہ بلموں سے نیز اپنے محلے میں بھی بارہ دن تک اور اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغا یعنی لائٹنگ کیجئے جہاں مسجد کے چندے سے بارہ دن تک چراغا کا معمول نہ ہو تو اس کام کے لئے الگ سے چندہ کر کے بارہ دن تک چراغا کیا جا سکتا ہے سارے علاقے کو مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلموں سے سجا کر دلن بنا دیجئے ممکن ہو تو مسجد گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہ گیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ یعنی پبلک رائٹس طلف کیے بغیر فضام معلق یعنی لٹکے ہوئے بارہ میٹر کے یا موقع کی مناسبت سے بڑے بڑے پرچم لہرائیے بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے پرچم گاڑنے کے لئے فٹپات بھی مت خودیے خبردار گلی وغیرہ میں کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجئے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی ہو اور دل آزاری ہو سبحان اللہ دیکھئے امیرہ السنت کی تعلیمات کیسی ہیں وہ فرما رہے ہیں یاد رہے ان سجاوٹوں کے لیے بھی بجلی چوری کرنا حرام ہے لہٰذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے شریعت کی باؤنڈری کے ساتھ منانا ہے اور دھوم دام سے منانا ہے نائے دے کو کیسا نور جایا جایا جا اب آئیے وہ رات سبحان اللہ صبح بہارہ والی رات مبارک رات اور پھر وہ صبح بہارہ وہ رات اور دن کیسے گزارنا ہے آپ فرماتے ہیں گیارہ ربی الاول کی شام کو ورنہ باروی شب کو اچھی اچھی نیتیں کر کے غسل کیجئے ہو سکے تو عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے لباس امامہ سر مند توپی سر پر اڑنا چاہیں تو سفید چادر پردے میں رہ کر پردہ کرنے کے لیے چادر مسواق جیب کا رمال چپل تسبیح عطر کی شیشی ہاتھ کی گھڑی کلم کفل مدینہ پیڑ یعنی جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں ہر چیز ہو سکے تو نئی لیجئے سبحان اللہ مجلس ملاج شریف اور دیگر مجالی سے خیر کے لیے غسل کرنا مستحب ہے سبحان اللہ اور اب جب باروی رات اجتماع ملاد میں گزاریں اور بوقت صبح و صادق اپنے ہاتھوں میں مدری پرچم اٹھائیں درد و سلام پڑھتے ہوئے عشق بار آنکھوں سے صبح بہارہ کا استقبال کیجئے اور سبحان اللہ جھوم کر آقا کی آمد کے نعرے لگائیے موسیمان سوپے سوپے مغارا موسیمان سوپے سوپہ بہارا مبارا موسیمان سوپے سوپے بہارا مبارا مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں اب صبح بہارہ کا جب وقت آئے تو امیر حسنل لکھتے ہیں کہ بعد نماز فجر سلام کرنے کے بعد عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک پیش کرتے اور عید ملتے رہیے سبحان اللہ ارے یہ تو وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں عدد ہم کو بارہ کہ کیوں نہ ہو پیارہ کہ بارہ تھی تاریخ جب یار آئے مسلمان و صبح بہارہ مبارک وہ برساتے انوار سرکار آئے صلاح السلام میں پڑھتے ہیں نا جس صوحانی گھڑی چمچہ تے tremendous بابا چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہی گھڑی چم جاتا ہے بابا چاہ اس دل اللہ روزوں ساتھ حد فیلہ خون ساتھ اب آئیے آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یومِ ولادت بناتے رہے آپ بھی یادِ مصطفیٰ میں بارہ ربیل اول کو روزہ رکھ کر بدری پرچم اٹھائے اور سبحان اللہ جلوسِ ملاد میں شریک ہوں جہاں تک ممکن رہے باوضو رہیے لب پر درود و سلام کے نغمیں سجائے رہیے لگاہیں جکائے پر وقار طریقے سے چلیے اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجئے اور ذمہ داران دعوت اسلامی جلوسِ ملاد میں وہی نارے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام لگائیں جو بدری مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہوں تو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے باوقار انداز میں جائیں گے میرے آقا پر درود پڑتے جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے انشاءاللہ منان چشنے میلا دن بھی ھرگز نہ چھوڑیں گے منان چشنے میلا دن بھی ھرگز نہ چھوڑیں گے جلوسِ پاک میں جانا بہرحال یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی خوشی منانی ہے اور یاد رکھئے ہم ان کی خوشی منائیں گے اس کی برکت سے رب ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا ہم کس لیے خوشی منارے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے ان کی آمد کی گھڑیاں آ رہی ہیں اور میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں پریشانی میں ہیں بیماری میں ہیں کرزے میں ہیں یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں انشاءاللہ بہت مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو پیارے آقا کی رضا والے کام کر کے نبی پاک کی خوشی منائیں گے نا انشاءاللہ رب کریم ایسے رحمت کے دروازے کھول دے گا وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکہ مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے امیرہ علیہ سنت نے پچھلے دنوں ایک اور بڑا پیارا ذہن دیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مل کر ہم بارہ عرب درود پاک کا توفہ پیش کریں اس کے لئے تمام آشکان رسول کو آپ نے یہ حدف دیا کہ ربی الاول کے مہینے میں روزانہ کم از کم بارہ سو بار درود پاک پڑھیں جتنے اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں سب کو اس کام پر لگا دیں کہ سبحان اللہ میلاد کا مہینہ آیا ہے ہم نبی پاک کو درودوں کے اور سلاموں کے گجرے پیش کریں پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ توفہ پیش کریں اور یقین جانے وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی اوقات کے مطابق توفہ دیں گے جب فقیر مسکین بادشاہ کو توفہ دیتا ہے تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے مگر جب بادشاہ عطا کرتے ہیں تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں تو درود پاک کے توفے تیار کیجئے اور ہاں ایک اور توفہ آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کو کیا پسند تھا دنیا کا دستور ہے نا جب کسی کا برڈے ہو سالگرہ ہو تو لوگ توفہ دیتے ہیں آپ نے کیا تیاری کیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں پیارے آقا کو کیا پسند ہے نبی پاک فرماتے ہیں جو علت قررتعینی فی السلام نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے اب بتائیے نا ایک عاشق رسول میلاد بنانے والا اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی تو بس انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھیں اور یہ توفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے اسی مکتوب میں آپ نے سنانا چہرے پہ داڑی شروع کر دینا آقا کی بارگاہ میں توفہ پیش کرنے کے لیے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں غلط کام چھوڑ دیں بلکہ کوئی نوٹس کرے ہم میں سے کسی کو کوئی نوٹس کرے میں اپنا آپ سجا کر میلاد بناوں گا تو اس بار وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وخر انداز کا میلاد بناتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر بھی سجائیں لائٹے بھی لگائیں پرچم بھی لگائیں مگر اپنا آپ بھی سجائیں ہمارے اندر بھی تبدیلی آئی یہ میلاد ہمارے لیے ترننگ پوائنٹ بن جائے یہ میلاد ہماری زندگی کا شاندار مہینہ ایسا بنے کہ ہم صدر جائیں نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں تو انشاءاللہ اس بار دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ اور انشاءاللہ مدنی مذاکروں کے ساتھ مل کر اگر میلاد بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے دل میں چینجنگ آ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب استقبال کرنا ہے ربی الاول کا اور بھرپور خوبصورت تبدیلی کے ساتھ کرنا ہے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں اتا فرمائے اس مہینے کی خیرات اتا فرمائے ہمارے پسلسلے کا وقت بالکل اختتام وزیر ہے مگر میں چاہوں گا کہ اس کا اختتام بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں صلات و سلام پر پیش کریں آئے ملکہ صلات و سلام پر پہتے ہیں آئے ملکہ چلات و سلام پر پکر پانے ملکہ چونک کرنے کے وقت آنا چھرائے انگر دکھانا کلمہ تیب پرغانا کلمہ تیب پرغانا اپنے رب سے بچوانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم نور وارو آیو آن نور کھڑی آیو آن نور کھڑی آیو آن سجے آلم میں ایڈ سو سجے آلم میں ایڈ سو سیڑو نور چھایو آن